یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن ویڈیو دیکھتے ہوئے لائک اور ڈسلائک ضرور کر دیا کریں جو مووی میں آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں وہ The Addams Family کا Part 2 ہے Part 1 بھی چینل پر already explained ہے آپ چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں تو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک سائنس فیر سے جہاں پر ہم ونسٹے کو دیکھتے ہیں وہ اپنا ایکسپریمنٹ سب کو دکھا رہی ہوتی ہے جلدی وہاں پر اس کی فیملی یعنی The Addams Family بھی آ جاتی ہے اب اس کا ایکسپریمنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک اوکٹوپس سے اس کا DNA لیا اور اب اس نے اسے اپنے انکل میں انچیکٹ کر دیا وہ انفیکٹی بروف کرنا چاہتی تھی کیونکہ انسانوں کا DNA جانوروں کے ساتھ مل جات یا ان میں اینیملز جیسی بھی کچھ powers یا abilities آ جائیں تو وہ زیادہ strong ہو سکتے ہیں باقی بچے بھی اپنا اپنا ایکسپریمنٹ شو کرتے ہیں اور وہاں پر ایک سائنٹسٹ ایزے جا جاتے ہیں وہ وہاں پر hologram کی تھروائے تھی وہ کہتے ہیں کہ سب بچے ہی آج کے winner ہیں لیکن ونسٹی کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس نے اپنے پروجیکٹ کے لیے کافی محنت کی ہوتی ہے سائنٹسٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ونسٹی کا پروجیکٹ یا ان ایکسپریمنٹ کتنا اچھا تھا تو وہ اسے چپکے سے کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو مجھے تمہارا ایکسپریمنٹ کافی اچھا لگا ہے اب یہاں سے سائنٹسٹ اور ونسٹی ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں ونسٹی اپنے بھائی کا پروجیکٹ دیکھتی ہے جو کہ ایک والکینوں کا ہوتا ہے پر اس میں سے لاوہ ارپٹ کر جاتا ہے اور پورے اوریٹوریم میں آنکھ لگ جاتی ہے سائنٹسٹی دیکھے بہت ڈسپوائنٹ ہوتا ہے اور ونسٹی سے کہتا ہے تم اتنی ٹیلینٹڈ لر کی اس فیملی میں پیدا ہو گئی تمہیں واقعی میری اسسٹنس کی ضرورت ہے اور دیکھنا ایک دن تم اور بھی اچھا کر سکو گی اب یہاں سے ہم ایڈمز فیملی کے گھر کا سین دیکھتے ہیں وہ لوگ جنر ٹیبل پر ٹینر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر بچے نہیں آتے جس کی وجہ سے ان کے ہیڈ کو یعنی ونسٹی کے فادر کو بہت دورہ لگتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اور میرے بچے ساتھ ٹائم اچھے سے سپینڈ ہی نہیں کر پا رہے اس وجہ سے ہمیں دوریاں کریٹ ہو گئی ہیں تو وہ پلان کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایک ویکیشن رکھی جائے ایک ساتھ فیملی ٹائم سپینڈ ہو تو بچے دوبارہ سے اٹیچ ہو سکیں گے اب وہ اپنی ویکیشن پلان کرتے ہیں اور نکل نہیں والے ہوتے ہیں کہ تب ان کے پاس ایک لوئیر آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ جو آپ کی بیٹی ونسٹی ہے وہ اصل میں آپ کی بیٹی نہیں ہے مجھے ایک آدمی ملا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ونسٹی اس کی بیٹی ہے اور جس دن وہ پیدا ہوئی تھی ہوسپیٹل میں وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ایکسچینج ہو گئی وہ صرف واپس لانا چاہتا ہے اب ونسٹی کے پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ونسٹی نے ٹراما کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے سکفیکیشن پر نہیں جانا چاہتی وہ اس بات کو اگنور کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں اب ان کی ٹرپ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے اس قبل کے ساتھ اپنے بچے بھی ہوتے ہیں یعنی ونسٹی اور اس کا بھائی وہ قبل اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ ہم بہت انجوائے کریں گے اور جو ہمیں گیپس ہیں ہم اس کو ختم کریں گے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوئر بھی اپنے ایک آدمی کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جو آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کافی غطرناک اور سٹرانگ دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ونسٹی کے انکل میں کن چینج ہی سانے لگتے ہیں وہ فوراں سے گاڑیوں صرف مول لیتے ہیں جہاں پر ایک وارٹر فول ہے وہ ان سب کو بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں پانی میں جاؤں تو یہاں پر وہ سب کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اب یہ لوگ یہیں پر انجوائے کرنے والے ہوتے ہیں ونسٹی کے فادر رمز لاتے ہیں تاکہ اس میں بیٹھ کر یہ لوگ پانی میں جا سکیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے وہ لوئر اور اس کا آدمی بھی آ رہا ہے تو یہ لوگ فوراں سے پانی میں گوچ جاتے ہیں اور آ کے جانے لگتے ہیں اب رات کو سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ونسٹی کے انکل اسے سٹوری سنانے لگتے ہیں کہ پتہ ہے ونسٹی میں نے تو تمہیں بچپن سے بہت پیار کیا ہوا ہے جس دنگ تم پیدا ہوئی تھی نا میں ہسپٹل آیا تھا پر مجھے دیکھ کے تو سارے بچے رونا شروع ہو گئی میں نے تم لوگوں کو اٹھا کر اچھالنا شروع کر دیا جیسے کوئی مجیشن یا جو کر پولز کو اچھالتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کوئی آ گیا اور میں نے جلدی میں تم لوگوں کو تم لوگوں کے پرامز میں ہی رکھ دیا اور خود وہاں سے باہر نکل آیا اب جب یہ مسٹر اور مسیس آدم سنتے ہیں یعنی ونسٹی کے اور اس کے بھائی کے بیرنٹس تو وہ حیران ہو جاتے ہیں وہ لوگ باہر بات کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیا فاقی ایسا تو نہیں کہ لوئر جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اگر ونسٹی ہماری بیٹی نہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے تو مسٹر آدم کہتے ہیں جو بھی ہو وہ اب ہماری بیٹی ہے میں اسے کسی کو بھی مجھ سے دور نہیں لے کے جانے دے سکتا اب یہ ساری باتیں وہاں پر ونسٹی بھی سن رہی ہوتی ہے جو کہ وہاں پر لٹک کر یہ سب کچھ سن رہی تھی یہ بہت اداس ہو جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر آدم کے ایک کزر آئے ہیں جو کہ یہاں پر ونسٹی کو سمجھانے آئے ہیں کہ میں بھی اپنی فیملی میں سب سے الگ تھا میں بھی یہی سوچتا تھا کہ شاید ان لوگوں نے مجھے ڈاپٹ کیا ہے یا کوئی اور سین ہے لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے سمجھ آگئی کہ میں اپنی فیملی کا حصہ ہوں اور دیکھو آج سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم ایک ہیں میں بہت خوش ہوں اور کتنا آگئی ہوں تمہیں بھی سب باتوں کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا اور آکے بڑھنا ہوگا لیکن ونسٹی کے ذہن سے یہ بات چاہ ہی نہیں رہی تھی درچہ وہ سارے ملکے دوبارہ سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ان کے بیچے وہی لوئر دوبارہ لگ جاتا ہے اور یہ لوگ اپنی گاڑی کی سپیٹ تیز کر لیتے ہیں اور انہیں پنچیز مار کر اپنی گاڑی سے چھوٹواتے ہیں اور آگے نکالاتے ہیں اب یہ ایڈمز فیملی ایک ایسی ریسٹرینٹ یعنی ہوتیل میں جاتی ہے جہاں براز کوئی فیشن شو ہونے والا تھا ایڈم اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تو بھی اس میں پارٹیز پیٹ کرو جبکہ وہ چاہتی بھی نہیں تھی تو وہ غصے میں باقی پارٹیز پینڈ لڑکیوں پر پینٹ کرا دیتی ہے لیکن یہ بات اس کے پیرنٹس کو بہت کل پوری نہیں لگتی اور وہ اسے چیئر اپ کرنا لگتے ہیں وہیں پر وہ لوئر بھی ہوتا ہے جو کہ پہلے ان کے چینج گیٹ اپ کی وجہ سے انہیں پہچان ہی نہیں پا رہا تھا پر اب وہ ان کو پہچان چکا تھا اسٹی یہاں اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ یہ آدمی ہمارے پیچھے کیوں پڑھا ہوا ہے تو اس کے فادروں سے بتاتے ہیں کہ اس کے شاید بزنس میں کوئی ایشو ہے اور یہ ہم سے ٹیکس لینا چاہتا ہے یہاں پر ہم ایک اور عجیب بات نوریس کرتے ہیں کہ ایڈمز کا سرونٹ اور اس لوئر کا جو ساتھی ہوتا ہے کوئی دوسرے کو کافی غور سے دیکھتے ہیں جیسے یہ لوگ پاسٹ میں لنکڈ ہوں اب ہم دیکھتے ہیں ونسٹی کے انکل کو جس کے ہاتھ ٹینٹیکلز میں بدل رہے تھے اس طرف ایڈمز کا وہ قزن جو ونسٹی کو سمجھانے آیا تھا اسے ان کے گرانڈ مدر بلا لیتی ہیں یعنی ونسٹی کے گرانڈ مدر کے ایڈمز ہاؤس پہنچو وہ ایک پرائیویٹ پلین میں وہاں پر پہنچنے لگتا ہے اب ادھر ہم ونسٹی کو دیکھتے ہیں جس نے لوئر کو پگڑ کر اٹھا لٹکا دیا ہوتا ہے اور وہ اسے اس کا سیل فون بھی لے لیتی ہے اس کے اندر وہ سائنٹسٹ کی ویڈیو دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ کی بیٹی ہے اور سائنٹسٹ نے جب اسے پہلی بار نیس فیر میں دیکھا تھا تو وہ بھی اچان چکا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے اور تب ہی سے اس نے لوئر کو اس کے پاس بیچا یہاں ونسٹی اس سائنٹسٹ سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے سائنٹسٹ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ساری ریسرچ کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم ہوسپیٹل میں کسی اور کے ساتھ ایکسچینج ہو گئی تھی پر تم میری بیٹی ہو ونسٹی کہتی ہے کہ میں بھی ریسرچ کروں گی اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اب رات کو ونسٹی چاہ کر مسٹر ایڈم یعنی ابھی جو اس کے پریزن فادر ہیں ان کا بال توٹی ہے اور اسے ڈی ای نی ٹیسٹ کرتی ہے ان دونوں کے ڈی ای نی ٹیسٹ میچ نہیں کرتے تو ونسٹی کو پتہ چل چاہتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے اور وہ اپنی مدر کو ایک لیٹر لکھے وہاں سے چلی جاتی ہے ان کا سرن بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ لوگ سائنٹیس کی طرف چاہ رہے تھے راستے میں وہ لوگ کچھ بائیکر سے لفٹ لیتے ہیں جو انہیں کیلیفورنیا تک لے جاتے ہیں جہاں پر وہ سائنٹیس رہتا ہے دوسری طرف ایڈمز فیملی کو بھی پتا تھا کہ وہ سائنٹیس کہاں ہے کیونکہ لوئر نے کیلیفورنیا کا نام لیا تھا تو وہ بھی اس طرف نکل پڑتے ہیں تاکہ وینسٹیس کو واپس لیا جا سکے جب سائنٹیس دیکھتا ہے کہ اس کے گھر وینسٹی آئی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ اسے اپنی وائف اور بیٹی سے ملواتا ہے وائف تک فلمنگو جیسی لگ رہی ہوتی ہے جبکہ بیٹی کی شکل بگی جیسی اب یہاں پر سائنٹیس پروف کرنے لگتا ہے وہ اسے دین ایٹس بھی شو کرتا ہے کہ دیکھو وینسٹی تم میری ہی بیٹی ہو یہاں پر وینسٹی کو بھی یقین ہو جاتا ہے جلدی یہاں پر ایرامز فیملی بھی پہن جاتی ہے اور وینسٹی کو بلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وینسٹی منع کر دیتی ہے ادھر وینسٹی کا بھائی یعنی پرکسلی سائنٹیسٹ کی بیٹی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی پیک میں ٹرانس فارم ہو گئی ہے وہ ڈر کر اپنے پیڈنس کے پاس چلا جاتا ہے جنہیں وہ بہت اداس دیکھتا ہے فرکسلی اپنے ساتھ اسی فلیمنگو ٹائپ برڈ اور اس پیک کو بلایا تھا جو کہ پلکل اینیملز بن چکے تھے تو وہ سب یہ دیکھ کے بہت ایران ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر سائنٹیسٹ پہ آ جاتا ہے سائنٹیسٹ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ اینیملز ہی ہیں میں نے انسان بنانا چاہتا ہوں ان پر ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ بنتا ہی نہیں آپ یہاں پر سب کو اس سائنٹیسٹ کی پلاننگ سمجھانے لگتی ہے کہ جب اس نے ونسٹی کو سائنس فیر میں دیکھا اور اس کا ایکسپیریمنٹ بھی دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ اس کی ہلپ سے ہی ان اینیملز کو بھی انسان بنانا چاہتا ہے مسٹر ایڈم اسے غصے سے وان کرتا ہے جب سائنٹیسٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ ان تینوں کو بھی ہوش کر دیتا ہے اور اب اپنی لیب میں آ جاتا ہے جہاں پر ونسٹی اپنے ایکسپیریمنٹ پر کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ اب ہنڈرڈ پرسن کمپلیٹ ہو چکا تھا یعنی اینیملز کو کیسے انسانوں میں بدلا جا سکے یا انسانوں کو کیسے اینیملز میں اب یہاں پر سائنٹیسٹ اسے تین گلاس چمبرز دکھاتا ہے جس میں اس کی فیملی بند ہوتی ہے یعنی مسٹر این مسیس ایڈم اور پرکسلی ان کو ریئر سپیشیز میں بھی بدل گئی پر تب ہی ونسٹی رکھ جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں کچھ بھی ہو جائے بچپن سے تو انہوں نے ہی مجھے پالا ہے اور میں ان کو ابھی بھی اپنی فیملی سمجھتی ہوں میں ایسا نہیں کروں گی سائنٹیسٹ ہوتی بٹن پریس کر دیتا ہے جس کے بعد وہاں پر کچھ ریاکشن ہونے لگتا ہے ونسٹی اپنے سیرونٹ کو حفاظ لیتی ہے تو وہ وہاں پر آ جاتا ہے لیکن وہ سائنٹیسٹ بھی اپنے سیرونٹ کو بلا لیتا ہے وہ دونوں بھاگتے ہوئے ایک دوشے کی طرف آتے ہیں تاکہ ایک دوشے سے لڑ سکیں لیکن یہ کیا وہ تو ایک دوشے کو قلعے سے لگا لیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں پریزن میں ایک دوشے کے ساتھ ہی تھے اور ایک دوشے کے دوست بھی اور اب انہوں نے ایک دوشے کو پہچان لیا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہوئی لڑائی ہونے سے بچ گئی دونوں مر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایڈمز فیملی کی جان بچائیں گے وہ سائنٹیسٹ کو اٹھاتے ہیں اسے رول کرتے ہیں اور انہیں گلاس چیمبرز یا گلاس ٹیوبز کی طرف پھینکتے ہیں جس میں ایڈمز فیملی بند ہے ٹیوبز ٹوٹ جاتی ہیں ایڈمز باہر آ جاتے ہیں لیکن وہ لیکویڈ اسی سائنٹیسٹ کے اوپر گر جاتا ہے جس میں وہ عجیب سا چکن بن جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے آکے بھڑی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی آکٹوپس کے ٹینٹیکلز اسے روک لیتے ہیں جو کہ اصل میں فینسٹے کے انکل ہی تھے اب آکٹوپس اور چکن میں لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن وہاں پر پکسلے گھڑا ہوتا ہے وہ چکن اس پر گر نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ پگی گر آخر اس کی جان بچاتی ہے پر غلطی سے خود اس فلوٹ میں گر جاتی ہے جو کہ گلاس ٹیوبز میں سے نکلا آکٹوپس اس چکن کو نیچے گرا دیتا ہے اور خود بعد میں اوپر آ جاتا ہے یہاں پر وینسٹے کے انکل کے حالت کافی غراب ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ مرتے وینسٹے اپنے کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے اور ایڈمز فیملی کا بلٹ شامل کر کے اپنے انکل پر یوز کرتی ہے تو وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ہم اس بگی گھر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس فلوٹ میں نہا کر ایک انسان بن چکی ہوتی ہے پکس لیتوئی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ایڈم بھی اپنی بیٹی کو پا کر بہت خوش تھا اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے اب وہ سب واپس اپنے گھر جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اب جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وینسٹے کی گرانڈ ماتھر نے اور ایڈمز کا وہی کسن جو ان کی بات سننے گیا تھا بہت بڑی پارٹی ارینج کی ہو دی ہے جس سے وہ ناچ کر اور کھا کر ان کا ویلکم کرتے ہیں سب کو یہ مزے کا ویلکم بہت اچھا لگتا ہے لیکن تب ہی وینسٹے اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے میں نے آپ سب پر شک کیا کہ آپ میری فیملی نہیں ہیں پر بابا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرے جب میں نے آپ کے ہیر سٹرنگ یعنی آپ کے بالوں سے ڈی ای نی ٹیسٹ کیا تو وہ میرے ساتھ میچ کیوں نہیں ہوا تو تب بھی وہاں پر ایڈمز دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ تو میری فک ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایڈم کی اصلی بات نہیں تھی اور وینسٹے انہی کی بیٹی ہے اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے I hope you like the explanation Thank you for watching